سلام علیکم کیا حال چالے امید تک تو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میری زب سے سب کو عید مبارک بہت بہت مبارک آپ سب کو عید تو آج کی ریمیڈی ہے بہت ایزی بہت اچھی کوئی ریمیڈی نہیں ہے ایک مطلب ہم روزے رکھ رکھے رکھ رکھے ہم نے فاسٹنگ کی الحمدللہ اللہ بس قبول کرے ہمارے روزوں کو تو یہ ہے ایک ریمیڈی تو نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے خود استعمال کے کہ روزے رکھ رکھے انسان روزے رکھ رکھے ہم اتنے زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں ہمارے سٹیم نہ تھوڑا وہ جاتاں خراب کیونکہ ظاہر سے بات ہے فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہیں بے وقت ہوتی ہے ہمارے روٹین چینج ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حمد دی طاقت دی روزے رکھے الحمدللہ الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اب جن لوگ ہو جاتی ویکنس کچھ لوگ کو بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی جو میری طرح ہوتے ہیں جو سہری نہیں کرتے بس جلدی سے روزہ رکھ لیتے کہ بس کیا کرنا ہے آپ سہری میں اٹھ کے نہیں الحمدللہ نماز پڑھتی تھی لیکن بس کھایا نہیں جاتا تھا تو بس ایسی روزہ رکھ لیتی تھی پھر کسی نے مجھے بتایا میرے سان میں بہت در دیتا تھا مائیگرین کا بہت در تھا کسی نے مجھے پھر یہ بتایا پھر میں نے بولا میں سب کو اپنے ویورز کو بھی بتاؤں کہ یہ کیا چیز ہے کیسے ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ فائدہ دی خاص طور پر ان لوگ کے لیے زبردست ہے جو دماغی کام کرتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے بہت اچھا ہے جو تھکاور جن کو بہت زیادہ ہوتی ہے جن کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے یہ آل ان ون ہے عید کے بعد لانے کا یہ مقصد تھا کیونکہ اکثر لوگ کا یہ میشو ہوتا ہے کہ عید کے بعد ان کی زیادہ وہ ہو جاتی ہے کمزوری ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے اب ہمارے پاس کیا کیا چیز ہیں ہمارے پاس ہے خمیرہ مرورہ اور ہمارے پاس ہے خمیرہ گاؤزوبہ اب یہ آپ کو کسی بھی جدر سے آپ کو حکیمی دوائی ملتے ہیں آپ ادھر سے لے سکتے ہیں خمیرہ گاؤزوبہ یہ کسی چیز کے لیے مکوی دماغ کو احساب اور مکوی قلب ہے دماغی تھکن کو رفع کرتا ہے اور بینائی کی حفاظت کرتا ہے مطلب آپ کے آنکھیں بھی بہت اچھی ہو جائیں گی آپ اس کا نام اچھی طرح سے نوٹ کر لے اور بے شک آپ نے اگر وہ لینا ہے سکرین شوٹ لینا ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کی عمومی خوراکت نہیں آدھے سے ایک چائے کے چمچ تک صبح یا رات سوتے وقت یا باوقت ضرورت مطلب میں آپ کو اس کو بتاؤں یہ کیسے آپ نے لینی ہے آپ نے اس کو صبح اور شام میں آدھ آدھ چمچ لینی ہے سونے سے پہلے اور مطلب ناشتے سے پہلے زیادہ فائدہ دے گا اور یہ بھی تقریباً ایسی ہے مفراد دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے بیماری کے بعد کی کمزوری کو دور کرتا ہے یہ دیکھیں آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کا سکرین شاٹ لے لے بے شک کسی بھی دوائی حکیم کی جگر سے دوائیاں ملتی ہیں پنسار سے مل جائے گا ہمدرد والوں کا ہے اب یہ دیکھیں اس کا بھی وہی طریقہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بہت زبردست ہے میں نے خود کھا کے دیکھا یہ دیکھیں ابھی سیل ہے مطلب اس کے کہ میں ایک کھا چکی ہوں اور اب یہ میں نے دوبارہ آرڈر کی تھی مطلب میں نے منگوائی تھی آرڈر مطلب آن لائن بھی مل جائے گا اگر دیکھنا چاہیے دیکھیں یہ 330 کا یہ ہے اور یہ کتنے کا ہے یہ 400 کا کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کہ ہم آفورڈ ہی نہ کر سکے اب میں آپ کو اس کو مل کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہے میں نے بولا آپ لوگ کبھی بھلا کر دوں یہ دیکھیں اس طرح کی پیکیجنگ میں آتا ہے اور یہ ٹیکسچر ہوتا ہے سیل ہوگی تو مطلب اوریجنل ہے نہیں ہے تو مطلب واپس کر دیں یہ سیل لازمی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہے اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ میرے پاس جس ایک تی سپون ہے یہ دیکھیں ابھی تو خیر میں نے یہ روزے میں شوٹ کی تھی اس لئے میں نہیں کھا سکتی اور میں آپ کو کھا کے بھی دکھا دیتی یہ اس کو آپ نے ہاف ٹی سپون استعمال کرنا ہے اب دوسری والی کا ٹیکسچر بھی میں آپ کو دکھا دیتی کہ دوسری کیسی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی بھی سیل لگی ہوئی ہے سیل لازمی چیک کیا کریں جس کی سیل نہیں ہو وہ مطلب صحیح چیز نہیں ہے کسی نے وہ بائی کی ہوئی ہے اور وہ پتہ نہیں کب کی بائی کی ہوئی ہے اور کیسے یہ بھی دیکھیں میں نے ایسی پھار دی سیم ٹیکسچر ہے یہ دیکھیں سیم کلر ہے سیم ویسی ہے یہ مطلب خمیرہ اس لئے کہہ جاتا ہے کیونکہ یہ میرے خلب مصریم ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یہ اس لئے لیکن اتنی زبردست چیزیں اتنی طاقت دیتا ہے یہ آپ کو بہت زبردست ہے یہ بہت چپ 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 جیسے شہد وغیرہ ڈالا ہو میٹھا کرنے کے لئے یہ دو چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی میں نے بھولا ایت کے بعد ہم سب کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں that's why یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو میں نے کہا میں اپنے ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو ضرور استعمال کیجئے گا پھر مجھے فیڈبیک دیجئے گا آپ کو کیسا ریزلٹ ملا مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا that's why میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا آپ لوگ بھی بتائیں گا اور بتائیں گا ایت کیسی کے ذریعے کس طرح کی کپڑے پہنے انسٹا پہ آپ کو بتائیں گا ساری باتیں چلتی رہتی ہیں تو ضرور بتائیں گا ڈی ایم ضرور کیجئے گا اچھا ہے آپ انسٹا پہ دیں یوٹیوب پہ دیں لیکن آپ کی سپورٹ ہمارے لئے بہت ضرور ہوئی چلتے ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کیجئے مزابِ رحمت و اجازت اللہ حافظ